جنتہ جو قانون مانگتی ہے ان سے جو ریپ کے لیے قانون مانگا کہ اس کو جو سجا موت کی سجا ہے کسی بھی طرح کا جو جلدی سے جلد اس پر جو ایکسن لیا جائے اس قانون کو نہیں لے کے آئیں گے جو موب لنچنگ پہ جنتہ قانون مانگ رہی ہے ساتھ سال سے اس پہ یہ قانون نہیں لے کے آئیں گے یہ لے کے آئیں گے ہندو مسلم کا بٹوارہ کرنے سے یہ ہے جن سنکیہ کس دیس کی بات کر رہے ہیں یہ جو ہے یہ چاہتی ہے سرکار کی ابھی جیسے کی مہاماری میں بہت سارے لوگ مر گئے گریب مر گئے اسی طرح سے جو ان سے جو ہے جنتہ کو روٹی تو دی نہیں جا رہی روزگار تو دیا نہیں جا رہا تو اسی کے لیے پوری طرح سے فیلے تو کہ نیرندر کر دیجئے جنتہ کم رہے گی اگر جنتہ کم رہے گی پہلے جنتہ کو جو ہے آپ پالا سکھئے روزگار دیجئے دیکھ لیجئے نا کیا ہو گیا اس کو کیا بولتے ہیں کیوٹا انڈیڈ سمارٹ سیٹیز کا لکش رکھا گیا تھا ایک بھی سمارٹ سیٹیز دکھاتی ہے جمین پہ کاغچ میں تو یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے چائنا بنا دیا یا امریکہ بنا دیا کناڑا بنا دیا لیکن بنا رس کی حالت کیا ہے وہاں پر کمر تک کا پانی بھرا ہوا ہے اگر پردان منتری جی جائیں گے تو ڈوب جائیں گے گاڑی ان کی جمین پر نہیں چل پائے گی ہوای جات سے جانا پڑے گا نہ تو کیوٹا بن گیا بھارت نہ ہی بھارت پہ کوئی بکاس ہوا جمین پر ہوا کیا صرف گھوٹالے ہوئے گھوٹالے کیشش کے نام پہ ہوئے رام کے نام پہ ہوئے مہاماری کے نام پہ ہوئے کہاں گیا پی ایم کی ایر بھند کا پیسہ کہاں گیا بیز لاک کروڑ کا پیسہ کہاں گیا وہ پیسہ جس کے لیے فیری میں ویکسین دے رہا ہے مہدی جی فری میں آپ کو لگی فری میں ویکسین آپ کو لگی آپ پترگار مہد ہے آپ کو لگی فری میں ویکسین بس موت ہو گیا دس منٹ بس موت ہو گیا دس منٹ ہو گئے کشان اس ٹھیپا مانگ رہا آپ سے چونکہ آپ کے بسر کا ستھا چلانے کا عدھکار نہیں ہے آپ کو کشان ہو گیا یہ آپ سے اس ٹھیپا مانگ رہا ہے کہ مہدی جی اس ٹھیپا دیجئے آپ کو ستھا میں بیٹھنے کا عدھکار نہیں ہے آپ موسیقی موسیقی روزگار ہے لوگ اب یوگی جی تو روزگار میں کیا رہا ہے بولا دستامبر تک روزگار میلوگا سب کو ہرے پترکار مہدے کونسا روزگار ہے پکوڑا تلنے والا روزگار ہے بوکل فر لوکل ہے پردھان منٹری مہدی جی موسیقی اچھا چار سال سے جندہ بدحال سات مہینے سے کسان سڑکوں پر اگر چار سال بے بے مسالہ ہے وہی بھات پکاریالے پر جا کے وہی کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نریند موڈی آیوگی آدیتنات جی یہ صرف بہت سر پہ آئی ڈھونگی والا کام کر رہے ہیں آپ بتائیے اگر بے مسال کی بات ہوتی تو گنگا ندیوں میں جو نمام گنگے کی بات کرتے ہیں وہاں گنگا میں سو بہتے ہیں یہی بھی کاش کی بات ہے ہرے ہندو ہرتے سمرات کہہ جاتے ہیں بانٹی سوال چونگیے ایک بھی کام بھاجبہ نے اچھا نہیں کیا کیا کون سا کام اچھا کیا پتائی رام مندر بنواد یا کھڑو رو ہندو ہندو ہوں کاشتا کا سوال ہے ترکار مہا ہوتا ہے دلالی کرنا تھوڑا چھوڑی ہے اچھا یہ بھارتی ہے جنتہ پارٹی یہ بہت دلالوں کو جو اسٹر میں جائے جب بھی ہم لوگ سوال کرتے ہیں تلالی بلا سوال کے جواب دیجی نا آپ اندبھکت والا کام کرتے ہیں اگر آپ کو سوال کے جواب دیتے ہیں دیش یوگ کر رہا ہے موڈی جی بھوک کر رہے ہیں اور سلوار جی بھی سب کا اپیو کر رہے ہیں وہی والی بات کر رہے ہیں اب سلوار جی بھی کنٹ کر رہے ہیں یوگ دیوست پر تانگ اٹھا کے یوگ کرو دیش کی گریب جنتہ روٹی کے لیے یہ بات کرتے ہیں یہ بات کر رہے ہیں اور سب بھوک کر رہے ہیں کہ یوگا نے دیش کی گریب جانا دیا ہے پوری دنیا یوگا کو فولو کر رہا ہے آپ انکو پر حضہ رہے ہیں ایرے بات کر کار مہتے کون فولو کر رہا ہے شیل پہ سٹھی بابا کام دے ہوئے ہیں شیرف اور صرف شیل پہ سٹھی یہ کام کر رہے ہیں آپ پتائیے کشان روڈوں پر بیٹھا ہوا ہے مطلب اس کو روٹی چاہیے ٹھیک ہے کشان کو مسپ چاہیے یہ یوگا کو روزگار چاہیے اور یہ کہہ رہے ہیں دیش یوگا کر رہا ہے ارے بھائی کھانا نہیں کھائیں گے بھوجن نہیں کریں گے تو کھا چاہی یوگا ہو پائے گا اس سے فور صرف جلم کی سرکار ہے آپ جلم کرتے رہے ہیں جلم ڈھا رہے ہیں اچھاٹ کے اوپر اگر سے آئیں گے دیکھئے یوگی جی ایک نایا کانون لانے گا رہے ہیں جن سنکھیا نیانتن کانون کیا آپ کانون سے خوش ہے کانون سے خوش تو ہم ہو جائیں لیکن کانون آئیں تو جمین پہ تو آئیں کانون تو یہ لے آئے کہ تین سو ستیر ہٹ گئی کانون تلے ایسی این ارزی ہٹ گیا جمین پہ آ گیا کیا یہ صرف چھلاوا کرتے ہیں اب چناؤ آ رہا ہے تو نئی نئی چیزیں لے آئیں گے وہ لے روزگار پہ کام کریں گے کون سا روزگار دے دیا سات سال پردان منطری نے کہا تھا دو کروڑ روزگار دیں گے ایک سال میں یہ ان کے منفیسٹو میں لکھا ہوا تھا کالی منفیسٹو چناؤ کے ٹائم کے لیے ہوتا ہے کیا چناؤ کے بعد منفیسٹو پھاڑ کے فیک دیا جاتا ہے کلوکر میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اگلے چناؤ میں نکالا جائے گا سات سال میں چودہ کروڑ روزگار ہوئے ہمارے چودہ کروڑ روزگار چھوڑ دو ایک کروڑ روزگار بتاؤ کہاں گیا یہ کانون بتا رہے ہو لے کے آ رہے ہیں نیانترن کے لیے لے کے آنی انترن کے لیے لیکن جمین پہ کب لاغو کروڑے یہ سرکار صرف جھوٹے اور پھرے بھی وادوں کے لیے ہیں اور صرف اور صرف کاغش پر بکاز کے لیے ہیں جمین پر بکاز ایک بیوار نہیں کر رہا پردان منتری نے یا یوگی آدیتنا دیر ہوا لیکن اب تو روزگار لا رہے ہیں نا دسمبر تک تو بولنا ہے کہ لوگوں کو روزگار نہیں لگا دسمبر تک بھی کچھ نہیں آئے گا جنوری بروری میں جناہ ہو جائے گا اگر ستہ میں آگے تو اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا جس پرکار پانچ سال پہ ایک بھی پتر نہیں لگایا گیا نیا پرانے پتروں میں کیول جو ہے اگر ہرے رنگ کا ہے تو اس کو جو ہے بھگوہ داری میں کنورٹ کر دیا گیا اگر مسلمانوں کا نام ہے تو اس کو ہندووں نام میں کنورٹ کر دیا گیا کیول نام بدلنے کی سرکار ہے کام کرنے کی کوئی سرکار نہیں ہے آپ کیا کہیں گے سرکار کے جو قانون لا رہے ہیں اسے پھوس ہے دیکھئے کوئی بھی یہ قانون لے کر آئی ہے کیندر میں سرکار ہو یا اتر پردیس کے اندر ہو لیکن یہ جو قانون لے کے آئے ہیں اس طرح کا لے کے آئے ہیں جس کا کی جنتہ بیرود کرے جنتہ جو قانون مانگتی ہے ان سے جو ریپ کے لیے قانون مانگا کہ اس کو جو سجا موت کی سجا ہے کسی بھی طرح کا جو جلدی سے جلد اس پر جو ایکسن لیا جائے اس قانون کو نہیں لے کے آئیں گے جو موب لنچنگ پر جنتہ قانون مانگ رہی ہے ساتھ سال سے اس پر یہ قانون نہیں لے کے آئیں گے یہ لے کے آئیں گے ہندو مسلم کا بٹوارہ کرنے سے یہ جنگ سنگکہ یہ جنگ سنگکہ جنگ سنگکہ کس دیس ہت کی بات کر رہے ہیں یہ جو ہے یہ چاہتی ہے سرکار کہ ابھی جیسے کی مہاماری میں بہت سارے لوگ مر گئے گریب مر گئے اسی طرح سے جو ان سے جنتہ کو روٹی تو دی نہیں جا رہی روزگار تو دیا نہیں جا رہا تو اسی کے لئے پوری طرح سے فیلے تو کہہ نیر انتر کر دیجئے جنتہ کم رہے گی اگر جنتہ کم رہے گی پہلے جنتہ کو جو ہے آپ پالا سیکھئے روزگار دیجئے روزگار چھننے کا کام انہوں نے ساتھ سال کے اندر کیا ہے آپ نے دیکھا اتر فردیس کے اندر جب سے یہ سرکار آئی ہے کوئی ساگر کام کیا ہو تو کیبل نام بدلنے کا کام کیا سکینڈر کے اندر آپ نے دیکھا نوٹ بندی لائے لوگوں کا کام ختم کرنے کا کام کیا کالا دن واپس آیا کالا دن واپس آیا کس کالا دن کی بات کر رہے ہیں پندرہ پندر لاکھ روپے آگئے آپ کے کھاتے میں نہیں پندرہ پندرہ لاکھ کبھو سوٹ پیننے کا کام کیا اس سے پھر چھتن کرنے کا کام کیا جنتہ سے کہتے تھے کہ آپ کے ایک آنٹ پہ پندرہ پندرہ لاکھ دیا جائیں گے کسی کو ملے کیا کسی کو ملے کیا بلا بابا جی کا ٹھلو کسی کو پیسے نہیں ملے لیکن اس پیسے سے یہ پیچار تکر رہے ہیں کونسی اجادی یہ اجادی ہمیں سمدیدھان نے دیئے اور اس کو جو ہے یہ ہمارا آدھیکار ہے جمسد آدھیکار ہے اور اس کے لیے ہم آئیں گے آپ کیا کہتے ہیں جس طرح سے سرکار کانون لائے رہی ہے کیا کہتے ہیں سرکار یہ جو کانون نہ لائے اس سے پہلے تو بہت بہت سرکار نواد ہے کیا میکن انڈیا کی بات کریے جی ایشٹی کی بات کریے نوڈ بھندی کی بات کریے سی ای این ارسی کی بات کریے سب میں تو ارے سمارٹ سٹی ہم بنایں گے لیکن بنارس میں ہم نالی سے پانی نہیں بہوا پائیں گے ایوڈیا کوئی سمارٹ سٹی بنا رہا وہاں سے رام کے نام سے ہوای اڈڈا بند رہا دنیا کے لوگ وہاں بھتریں گے پورے دنیا میں نام اس کا ہوگا اچھا رام کے نام سے آپ باتائیے ابھی ایک تو گھفلا آور ہو گیا پہلے تو دو کروڑ کی جمین 18 کریون میں بیچی جاتی ہے اب اسی کے بھگل میں 8 کروڑ کی بیچی جاتی ہے بھائیہ ایک جمین سونا اوگر لہیتی یا دوسری جمین بنجر اوگر لہیتی ہو پترکار مہود ہے آپ باتائیے سرکار یہ دھونگ کر رہی ہے کہ ہم بکاس کریں گے بکاس کریں گے یوگی جی اپنا تو بکاس نہ کر پائے موڈی جی اپنا تو بکاس نہ کر پائے بچسوٹ پہن کے بیچ میں گروہ بنا دیا دیش کو بکاس نہیں کر پائے کہ ہم بات کر رہے ہیں آپ یہ بڑا موڈی بھکٹ کرنے والے دیش کو کنگال کر کے کر دیا ہے وہی ہے کبیرہ کھڑا بجار میں لیے کٹو رہا ہاتھ ہے ماغن سے جب کچھ نہ ملا تو بیچ دیا گیل بھیل سب بیشنل سب بیشنل سب بیشنل سنیے یہی مطلب اچھا آدانی اینڈ اور آمانی اینڈ وہی سٹیڈیم جو بنایا ہے سردار پٹیل موٹوری کا نام ہٹا کے ریلائنس اینڈ اور آدانی اینڈ بنایا ہے وہی سٹیچو کے بارے آپ کے بچے اس میں جا کے کرکٹ کھیلیں گے بچے بچے موڈی جی کے بچے ہیں جو کھرکٹ آپ پتائیے موڈی جی آپ کے دیش کے ہوا کرکٹ کھیلیں گے دیش کا بویس ہو لیے گا دیش کا بھابیس موڈی جی آپ کے دیش کی طرف میں بھوٹک رہے ہیں آپ کہتے ہوئی کہ میکنڈ انڈیا فیل ہو گیا سمارٹ سیٹی فیل ہو گیا دیکھی دا کہ اوڈھیا میں اوڈھیا کناپورے دنیا میں روشن ہو گیا آپ اوڈھیا کے آپ بنارنس جا کے دیکھ لیجے نا کیا ہو گیا اس کو کیا بولتے ہیں کیوٹا انڈر سمارٹ سیٹیز کا لکش ایک بھی سمارٹ سیٹی دکھا دیجے جمین پر کاغج میں تو یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے چائنا بنا دیا یا امریکہ بنا دیا کناڈا بنا دیا لیکن بنارنس کی حالت کیا ہے وہاں پر کمر تک کا پانی بڑا ہوا ہے اگر پردان منتری جی جائیں گے تو ڈوب جائیں گے گاڑی ان کی جمین پر نہیں چل پائے گی اب آئی جات سے جانا پڑے گا نہ تو کیوٹا بن گیا بھارت نہ ہی بھارت میں کوئی بکاس ہوا جمین پر ہوا کیا صرف گھوٹالے ہوئے گھوٹالے کیششیج کے نام پہ ہوئے ارام کے نام پہ ہوئے مہاماری کے نام پہ ہوئے کہاں گیا پی ایم کی ایر بھنڈ کا پیسہ کہاں گیا بیز لاک کروڑ کا پیسہ کہاں گیا وہ پیسہ جس کے لیے آپ فیری میں ویکسین دے رہا ہے مہدی جی فری میں آپ کو لگی فری میں ویکسین آپ کو لگی آپ پترکار مہدے آپ کو لگی فری میں ویکسین یہ اسپادال ہے ہم نے میکس اسپادال جائیں گے تو 900 روپے میں لگ رہی ہے وہ آکے مند کی بات میں اٹھنا بڑا جو ہے ویکسین کا ریٹ اڈیوالی تک کھانا بھی تو مل رہا ہے آپ کو مل رہا ہے میں بھیک نہیں چاہیے قریبون کو بھیک دی جا رہے ہیں میں بھیک نہیں چاہیے ہمیں ہمیں ہمارا حق چاہیے ہمیں روجگار چاہیے اب بھیک بولے سورکاریت سوڑادہ نہیں ہے سورکاریت سوڑادہ کے نام پہ للہ جناس دے رہے ہیں ل PALT ترہے ہیں پر وقت ترہے ہیں نہیں پہلی ڈوز بنگال میں لگ چکی ہے دوسری ڈیوز اترا پردیش اترا کند اور پنجاب میں لگے گی اور سمیہ سمیہ پر ان کا علاج کرنے کے لیے ڈوز لگائی جائیں گی سو ہزار چوبیس تک کا لمبا علاج کا پروگرام بنا رکھتا جنتا نے اپنے کہا کہ ڈوز لگائیں گے لیکن وہاں پہ بڑے 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 بی جے پی کے نیتاو پہنچ رہا ہے بھومی کا تیار کر رہے ہیں پھر سے جتنے کے لیے پھر سے مکمل بھی بنا رہے ہیں ارے پاداو بھچھا کی خاتیر یوگی آدیتنات جی کو بھچھا مانگنا چاہیے نا کیا ہوتا ہے بابا جی کا کام کیا ہوتا ہے بابا کے نام پہ ڈائے رے پساکتے سونی ہے اسی لیے تکرہ پاداو بھچھا کی ڈائے گاردی اتر پردیش کے بڑے سوبے دار ایشار رہے ہیں خون کے آنسو رہے ہیں تو آپ دیش کی جنتا کا خون پی رہے ہیں تو آپ خون کے آنسو نہیں رہنگے بتائیے آپ یہ شرکار جو کہتی ہے یہ ڈھونگ کے نام پہ ارے ناریندھ موتی ہو یوگی جی کو آکھی اسٹھیپا دینا کیے بھائیہ یہ کشان اسٹھیپا مانگ رہا آپ سے چونکی آپ کے بسے کا ستھا چلانے کا عدھکار نہیں ہے آپ کو کشان ہو یوہ چولا اور کمانڈل لے کے کمانڈل ہوتا نا بھچھا کے لینا چاہلو کریے یہ صرف اور صرف ڈھونگ سے کچھ نہیں ہوتا ہے دیکھئے آپ لوگ بلے ڈھونگ سے کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن دو ہزار چودہ میں اور دو ہزار چودہ میں ہرتی جنتا پارٹی کی سارکار بنی پھر سے بائیس میں چوبیس میں بنی جا رہے ہیں ڈیکھئے میں ایک سیر کے مادعیم سے پہلے آپ کو میں آگا کر دوں کہ جو ہیں ڈھونگ گددار کہتے ہیں جو ہے گددار وہ ہمیں گددار کہتے ہیں اس مہاماری کا ہم ہمیں کو جمعیدار کہتے ہیں اور کروڑوں روپیے کی چندہ چوروں نے آیدھیا میں چوری کی کروڑوں روپیے کی چندہ چوروں نے آیدھیا میں چوری کی اب بتائیے وہ کس کو چوکی دار کہتے ہیں